سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ غریب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالوگے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤگے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دے ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ تسبح سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر کہا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 843